اور یہ میں بات جوٹ میں پروف کروں گی کہ اس خان کی کالز، لیلز اور میسیجز ابھی بھی میرے پاس ہیں اور مجھے کو کالز کر رہے ہیں میرا نام میاں علی شفاق ہے میں پیشے کے اعتبار سے بکیل ہوں اس کیس میں میں دو مختلف فریقین کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں جو کہ کسی حد تک کو ریلیٹڈ ہے آپس میں میں سب سے پہلے ریپیزنٹ کر رہا ہوں عزمہ خان کو جو ان کے ساتھ بدقسمت وقوع ہوا ہے اس مقدمے میں ان کی انتظامی اور عدالتی لحاظ سے میں قانونی معاملت جنسہ کروں گا اور دوسرا میں مزید ریپیزنٹ کر رہا ہوں بیرستر حسان خان نیازی کو کہ کل رات اسی وقوعے سے متلکہ آمنہ عثمان ملک جو کہ عثمان ملک صاحب کی بیگم ہے انہوں نے اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بیرستر حسان خان نیازی پر جنسہ ہے وہ بے بنیاد قسم کے اور فضول قسم کے انضامات لگائے ہیں اس کے لیے میں بیرستر حسان خان نیازی کی طرف سے بھی فائیے میں ایک لیگل پرشیڈنگ مقدمہ درست کرانے کی نیت سے انڈر دی سائبر پرشیڈنگ اف سائبر کرائیم ایک ٹو داؤتن سکسٹین میں کاروائی جنسہ کرنے جا رہا ہوں تو میرا سٹیٹس جو ہے وہ اس سارے آپ کے سامنے دو مختلف لوگوں کے وکیل کی ہونے کی حیثیت سے ہے اب میں آجاتا ہوں اس کے مختلف پہلوں پر آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا سے جنسہ وہ چیز ہائیلائٹ ہوئی ہے کل اور کل ایک مقدمہ رات کو درج ہوا ہے فائیل جنسہ وہ دے دیں کل رات لاہور پولیس لاہور میں دیفنس سی پولیس ٹیشن میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے جو کہ پاکستان میں لاکھوں نہیں بڑھ کے کروڑوں لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے اور وہ کس صورت میں کی ہے اور وہ کس صورت میں پبلک نے کی ہے کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیگ کی گئی ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویڈیوز آپ کے سامنے دو بینیں موجود ہیں عزمہ خان اور ہما چونکہ وکٹم یہ ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس وقوعے کی ویڈیو یہ بنا لیں یا اس گھر میں ان کے ساتھ جس گھر میں ان کی اپنی رہیس گاہ پہ ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا سوائے جنسہ عثمان ملک کے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ان کے کسی ملازم نے یا ان کے کسی جاننے والے نے کوئی اسی ویڈیو بنائی ہو تو ویڈیو جونسہ وہ بنی ہے جن لوگوں نے اس گھر پہ دیدہ دلیری کے ساتھ اٹیک کیا ان کی طرف سے اور ویڈیو کی جو لیکی جائے لوجیکلی اور سنسبلی یہ بھی صرف انہی کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے چلیں اللہ بلا کرے جس نے ویڈیو بنائی ہے اور اللہ بلا کرے جس نے ویڈیو آگے فردر پبلکلی براڈکاسٹ کی ہے اور اس کے بعد لاکوں نہیں بلکہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے نیشنلی انٹرنیشنلی اس کو دیکھا اور پبلک سے بہتر جج کوئی نہیں ہے اگر جو پبلک نے دیکھا اس کی بنیاد پر پبلک نے اپنا ایک اپینین میک اپ کیا اس کی بنیاد پر ہی جونسہ ہے وہ ہمارا بڑی مشکل سے ناممکن طریقے سے اس میں میڈیا کے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے موقع پر آکے جونسہ ہے وہ اس کو فردر کوریج دی اور ان کی وجہ سے بھی ہمیں اپنی حق رسائی میں آسانی پیدا ہوئی ہے اور مقدمہ درج ہو گیا اب میں آجتا ہوں آپ کو مقدمے کی تفصیلات کے بارے میں مقدمہ جونسہ ہے رات کو درج ہوئے چار سو ترتالیس فور فورٹی تری اوپ لیگ ٹوینٹی پولیس ٹیشن ڈیفنس سی مقدمے میں دفعات جو لگائی گئی ہیں جن لوگوں نے اس گھر پہ اٹیک کیا گیا ہے وہ تین نامزد لوگ ہیں جو تینوں فیمیلز ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کی رشتداریاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا جرم کی نویت جو اس وقت مقدمے میں دائر کی گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں مقدمے میں سب سے پہلے دفعہ لگائی گئی ہے فور ففٹی ٹو سیکشن فور ففٹی ٹو آف دی پاکسن پینل کورڈ وہ ڈیل کرتا ہے ہاؤس ٹریس پاسنگ کے ساتھ کہ آپ کسی بھی دوسرے کسی بھی دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اجازت کوئی بھی جرم کرنے کی نیت سے اگر داخل ہو جائے اور زبردستی داخل ہوں اس کی کنسنٹ کے بغیر تو یہ پاکستان پینل کورڈ کی دفعہ اٹریکٹ کرتی ہے اس پوری ویڈیو میں جو ہمارا ایویڈنس ہے اس کیس کا اور چونکہ آج کا دور ہے موڈرن پولیسنگ کا اور موڈرن انویسٹیگیشن کا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی جبکہ رات کو آمنہ عثمان ملک کی سٹیٹمنٹ آگئی ہے کہ جی ہم وہاں پہ گئی ضرور تھی ہمارا موٹف جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا تو انہوں نے اس کرائم سین پہ جس کو ہم کرائم سین کہتے ہیں اس گھر میں اپنی موجودگی جو ہے وہ تو کنفس کر لی ہے ایڈمٹ کر لی ہے کہ وہ زبردستی بغیر اجازت کے اس گھر میں وہ داخل ہوئی ہیں لیکن ان کا ساست کہنا یہ تھا کہ ان کے مطابق یہ ان کا ورشن ہے کہ یہ گھر ان کے خاند کا ہے آپ کے پاس میں آپ کو گھر کا نمبر دے دیتا ہوں آپ سارے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں پبلک آفیسز تک آپ کی ایکسس ہے آپ برائے مربانی انڈیپنڈنٹ ویریفکیشن کر لیں کہ جو شخص ان کا آمنہ ملک کا ہزمنٹ بتایا جا رہا ہے اس کا نام عثمان ملک ہے آپ نے یہ تصدیق اور تفتیش اور تحقیق کرنی ہے کہ کیا یہ گھر ذاتی ملکیت ہے عثمان ملک کی میرا ورشن اس پہ یہ ہے کہ نہیں ہے کیا اس گھر کے قرائدار کا نام عثمان ملک ہے بلکل ایسا بھی نہیں ہے چونکہ میرے پاس ایگریمنٹ ہے جو کہ میں تفتیش میں پولس کو جونسا ہے وہ سبمنٹ کر دوں گا تو یہ ان کا کلیم کہ ہم وہاں پہ گئی ہیں اور میرے ہسمنٹ کا ہے یہ بلکل بوگس کلیم ہے یہ اس پہ کوئی ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس پروپرٹی کی آنرشپ یا اس کی رینٹ ایگریمنٹ سے متعلقہ ان کے نام پر نہ ہے تو یہ تو ان کے دعوے کی نفی ہے لیکن میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ ایڈمنٹ کر کے کہ یہ موقع پر گئی ہیں لیکن گھر ان کے ہسمنٹ کا تھا میں نے ایک میٹ کے لیے یہ بھی تصور آتی خیال کر لوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کے ہسمنٹ کا بھی گھر ہو تب بھی وہ اس گھر میں داخل ہونے کی مجاز نہ ہے زبردستی بلکل بھی میں کانونی پوزیشن بتاتا پھر ہوں یہ میرا ورشن نہیں ہے لیکن ورشن میں اپنا لے کے آ رہا ہوں یہ گھر میں عزمہ رہ رہی ہیں کہیں بہت لمبے عرصے سے نہ صرف یہ کہ عزمہ خان کے پوزیشن میں ہے بلکہ یہ وہاں پہ ان کی ریجسٹرڈ پریزنس جو انسی ہے کاغذاتی صورت میں اور ادر وائز بھی جو انسی موجود ہے اور آپ اسی سسلے میں جو ان کے نیبرز ہیں ان کی انڈیپنڈنٹ سٹیٹمنٹ کی ویریفیکیشن بھی میڈیا کچھ جا کے کر سکتا ہے جو کہ ہم بعد ازا پولیس کو کرائیں گے تو پہلا جرم تو یہ ہے جی کہ یہ چار سو باون پی بی سی جو انسی لگا ہے جس میں انہوں نے اپنی پریزنس مان لی ہے تو یہ تو جرم کا اقرار جرم ہو گیا اس کی قانون میں سات سال سزا ہے اور یہ ایک نون بیلیبل اوفینس ہے اس طرح کے مقدمات میں جب اس طرح کے اتنی سالیڈ ریلائیبل اور ویریفائیبل ایویڈنس ہو اور اتنی واضح ایویڈنس ہو تو عام حالات میں چونکہ یہ خاص نویت کا مقدمہ ہے اس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ کیوں خاص ہے لیکن عام حالات میں پولس پانچ منٹ زیادہ نہیں کرتی اور جن لوگوں نے جرم کیا ہو اس کو ان کو گرفتار کرتی ہے لیکن تا حال ہمارا علم میں نہ ہے نہ ہی کسی میڈیا کا باہی ہے اگر کوئی میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تصدیق کر دے کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے یہ اس مقدمے کا پہلا آفینس ہے بیل بھی کوئی نہیں کرائی جی بیل بھی نہیں کرائی آپ درست کہہ رہے ہیں آج کوئی بیل نہیں ہوئی آج عدالتی ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے میں قبل از گرفتاری جونس ہے وہ سیکشن کورٹ لاہور سے نہیں کرائی گئی اچھا دوسرا اس میں جرم لگے فور ٹوئنٹی سیون پاکسین پینل کورٹ یہ مس چیف کے حوالے سے ہے کہ کسی کے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ توڑ پھوڑ کریں اگر آپ یہ ویڈیو کا آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے لازمی طور پر بہت اور جائزہ لیا ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ خواتین آپ کے سمجھ پڑے گلدانوں کو اور گھر میں جو ویلیوبل پروپٹی ہے اس کو توڑ پھوڑ رہی ہیں تو اگر آپ صرف اس کی ویڈیو ایویڈنس کی ریلائیبیلٹی پہ جب تک کہ وہ کوشن مارک نہیں کرتے کہ یہ جیلی ہے یا فرضی ہے یا یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ آلٹر ہے اگر یہ چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آمنہ عثمان ملک نے اپنے بیان میں رات کو ایڈمیٹ کر لیا کہ موقع پر موجود تھی اور ویڈیو کے جن سے کنٹنٹس انہوں نے ویریفائی کی ہیں لہٰذا یہ بھی جرم جو ہے آپ کی ننگی آنکھ دیکھ سکتی ہے نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس جرم کا بھی جس کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے تو اس صورتحال میں بھی پولس عام حالات میں کوئی ایسے حالات ہوں تو گرفتاری کرتی ہے لیکن اس جرم کی حد تک بھی کوئی گرفتاری عمل میں تاوقت نہ لائی گئی ہے تیسرا جرم جونسہ ہے اس پہ ہمارا انویسٹیگیشن میں ہم جونسہ وہ اس چیز کو ہائلیٹ کریں گے پولس کو ہم کائل کریں گے اگر پولس نے بغیر ویڈیو دیکھے ہماری نریشن آف ایف آئی آر پہ یعنی کہ ہماری درخواست کے مندرجات پر مندرجات کو ہی بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی آر درج کی ہے تو تیسرا جرم انہوں نے لگایا پانسو چھے ہمارا اس پہ ڈسپیوٹ ہے یہ پانسو چھے جرم نہیں بنتا کہ جب آپ کسی شخص کو دمکی دیتے ہیں عام حالات میں جیسے میں آپ کے سمجھے بیٹھا ہوں اور اگر میں کوئی دمکی امیز بات کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں پانسو چھے کہ آپ نے کسی کو جان سے مار دینے کی یا سنگیل نتائج کی دمکی دی لیکن اگر یہی جرم میں آپ کے سمجھے بیٹھ کے کوئی اسلا یا کوئی آلہ جس سے کوئی آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں پانسو چھے بی بکوز جو جرم ہے اس کی پینیٹریشن جونسی ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بنتا ہے پانسو چھے سب سیکشن ٹو یا پانسو چھے بی تو چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گارڈ گئے ہیں اندر ان کے جو کہ جن کا اوبیسلی نیچرل سی بات ہے ہم نے جو وکوا ہوا ہے ویڈیو کو سمجھنے رکھتے ہوئے اور ادر بھائیس جو ہمارے ساتھ وہ بکوا ہوا ہے ہم نے وہ نیریٹ کر دیا ہے تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں اسلہ موجود تھا اب جب اسلے کے ساتھ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ موجود خواتین جن کو ہم نے اس کیس میں نامزد کیا ہے اور جن کے میں آپ کے سامنے نام اور کردار اور ان کے فیملی ریلیشنشپ لے کے آوں گا انہوں نے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ دمکی دیا اور آپ یہ بھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈز کو جو کہ اسلے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے اوپر چڑھائی کریں یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارج کر رہے ہیں ان کے اوپر جن سے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہے تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اسلہ ہے اور آپ ثریٹ کر رہے ہیں کسی کو اسلے کے زور پر تو قانونی طور پر جو ان سے ہے یہ بڑی مستند قسم کی رائے ہے یہ کنسیڈ اوپینئر ہے اس میں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے کہ پانچ سو چھے بی یا پانچ سو چھے سب سیکشن ٹو جو ان سے اٹریکٹ کرتا ہے جس کی دس سال سزا ہے تو ہم پولیس سے یہ امید بھی رکھتے ہیں ہم ان کے سامنے اپنا اس موقف کو برپور طریقے سے پیش کریں گے ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی آپ اپنا انڈیپنڈنٹ ایکسپٹ کا اوپینئر بھی لیں کہ ہم قائل کریں گے کہ اس مقدمے میں پانچ سو چھے بی یہ ہلکا اوفینس ہے پانچ سو چھے جو کہ قابل زمانت ہے جس کی دو سال سزا ہے اور جو پانچ سو چھے بی ہے اس کی دس سال سزا ہے وہ نا قابل زمانت جرم ہے اس کو اس کیس میں آلٹر کیا جائے امنڈ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر جونسہ ہے وہ تفتیش سامنے لائی جائے اور اس جرم کو ازاد کیا جائے تفتیش کی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں اب آجاتے ہیں پولیس کے کردار پہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہ عید سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے غالباً یہ بیس تاریخی رات وقوع ہے یہ تئیس کا ہم نے وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے لیکن پورے پاکستان میں پبلک آفیسز اور پرائیوٹ آفیسز کا تقریباً سارا سٹاف اگر نہیں تو صرف نائیٹی پرسنٹ سٹاف جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتا ہے تو ان حالات میں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوئی ہم زمانی طور پر گئے ہیں ہمیں دودھکار کے جونسہ باہر بیج دیا گیا ہے اس کے بعد بعد از آج اس وقت یہ سوشل میڈیا پر سرکولٹ ہوا ہے ہم نے دوبارہ کل پہلا ورکنگ ڈے تھا سرکاری چھٹیوں کے بعد ہم دوبارہ گئے ہیں اور ہم نے فوری طور پر اپنی شکایت درج کرائی ہے پہلے چند گھنٹے دس سے بارہ گھنٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی قدرتی طور پر جونسہ ہے وہ پولس کا انیسیل موقف یہ تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے نیچے ایسی چو کی لیول پر بواد کر رہا ہوں لیکن بعد ازاں چونکہ پبلک اپینین جونسہ ہے وہ اس طرح اس میسیف لیول پر جونسہ ہے پہنس گیا کہ ایک پبلک پرسپشن جونسہ کریٹ ہو گیا کہ اس میں واقعی یہ جو لوگ ہیں گناہدار ہیں اور یہ کیوں ملوظ ہے خاضر عوام کی طرف سے سوال و جواب اور رائے کا سسلہ شروع ہو گیا جس کو سمجھ رکھتی ہوئے پولس نے فائنلی اپنی پروفیشنل ذمہ داری قانونی ذمہ داری حقیقی معنی جونسہ ادا کی ہے اس پہ لاہور پولس خاص کر میں سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو جونسہ ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا بگوز جو اس کیس میں فگرز ہیں جس پہ میں مزید تھوڑی نیر میں آوں گا ان کی موجودگی میں عام حالات میں اس ملک میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیادی جو انسان کا حق ہے کسی بھی شہری کا حق ہے اس سے بھی آپ کو محروم کیا جاتا ہے تو آئی جی پنجاب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درست کیا دو کہ اس میں نقائے سے کمزوری ہیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے ہم آپ کو کنونس کریں گے آپ کی مہربانی ہم آپ سے ازاد اور غیر جانب دار تفتیش کی امید رکھتے ہیں دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا سی سی بیہ لاہور کا چودری زرفکار کا میں ان کو پرانا جانتا ہوں دس پندرہ سال سے پروفیشنل پرز آفیسر ہیں کبھی ان کی شہرت جنسی ہے بری سنی دیکھی نہیں گئی اور تیسرا میں اب مزید توقع کرتا ہوں سب سے پہلے لاہور کے ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے میرے مطالبات بھائی میں آپ میری آپ فیملی سے پوچھنے اگر وہ بولنا چاہتے ہیں تو بول لیتی ہیں آپ پوچھیں وہ بولنا چاہتی ہیں آپ ان کی کنسنٹ کے بغیر تو نہیں ان کو کہہ سکتے بولنے کا آپ وہ تو نہیں کہہ سکتے وہ کر رہے تھے ہیں آپ کے سوال جواب پر آئیں گے آپ بولیں بتا دیں بھائی میں بتا دیں بتا دیں بھائی میں بھائی میں بھائی میں بھائی میں مہربانی ان کو جگہ دے دیجئے بھائی میں سوال دیں بھائی میں جی پہلے تمہیں یہ سوال دیں پہلے تمہیں یہ آپ کے نام ہے آپ باق کریں آپ نے دوال پجو کرنا چاہی یہ سوال کے دعا بھائی میں سر باق کریں آپ جی پہلے تمہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آج سب لوگ یہاں پر آئیں چل جی آپ چھپ کریں گے تو میں کچھ بول سکوں گی آب بتائیں ہم لوگ پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں آپ لوگ سب یہاں پر ہیں اور آپ کے جتنے سوال ہیں ان سب کے جواب میرے لائر دیں گے اور ختیجہ دیں گے آپ نے جس جس طرح کے سوال کرنے آپ کر سکتے ہیں سب سوالوں کے جواب میرے لائر اور ختیجہ دیں گے دیکھیں جی میں دے رہا ہوں جواب جی میں دے رہا ہوں جواب جی میں جواب دے رہا ہوں دیکھیں دیکھیں میں آپ کے یہ گھر جونسہ ہے وہ اس کا ایگریمنٹ میرے پاس ہے میں آپ سب کو ایک کاپی دے جاؤں گا اور کسی کا کچھ سوال ہے مجھے ٹھیکے کر کے پوچھیں گے تو میں جواب دے دوں گی اس طرح منہ سمجھ نہیں آگیا پہلی بات تو یہ ہے میں نے اس بات کا جواب دیا ہے آپ کو کہ میرا عثمان کے ساتھ میری دوستی تھی ٹھیک ہے اور وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا میں دو سال سے اسے جانتی ہوں ٹھیک ہے اور یہی بات ان کی وائف کی انہوں نے مجھے کبھی وان نہیں کیا اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اور انہوں نے مجھے کبھی کبھی ایک کال بھی نہیں کی میں نے انہیں دیکھا پہلی دفعہ اسی دنے چاند رات پہ مجھے ایک چانس اور دے دیں پھلیز آپ مجھے ماف کر دیں ایسا کوئی واقعہ پہلے نہیں ہوا وہ چانس دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جان جا رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اتراز ہے میرے ان کے ساتھ ریلیشیسپ ہے تو میں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے وہ چانس کا چانس کی بات صرف اس وجہ سے ہے میں کر لکھوں نہیں میں اگر چانس کی بات صرف اس لیے ہے کہ اگر آپ اگر آپ کو اس ریلیشیسپ پہ اتراز ہے تو ریلیشیسپ نہیں رکھا جائے گا خائر ہو گیا بہت سے ایسے کیس دیکھتے ہیں بہت سے ایسے کیس دیکھتے ہیں بہت سے ایسے کیس دیکھتے ہیں پھر لوگوں کے ساتھ پھر لیل دین ہو گیا معاملات کیا ہو گئے اور بڑی رچ میں لیا ہے چانس زدوئی کا اقراضی میں کیس اسی طرح کا تھا اور اس میں انہیں پھر بھارے معاملات لیا گھڑکی بہت سے سوال ہے ایسا کچھ ہوتا تمہیں آج یہاں نہ ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسا کچھ ہوتا تمہیں یہاں آج آپ لوگوں کے سامنے نہ بیٹھ ہی ہوتی اگر مجھے بات ختم کرنی ہوتی لیتے نہیں کرنا ہوتا تو میں یہ مقدمہ ہی نہ درچ کرتا ہوں چاندے چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقوعے کے دو وکٹم ہیں وکٹم تو بہت سے ہیں اس وکٹم جو انسا ہے سب سے پہلے عزمہ اور اس کی بہن ہے عزمہ کی بہن بھی جو انسی ہیں کپاؤ زخمی ہوا ہے آپ نے وہ دیکھا ہوا دوسرا وکٹم جو انسا ہے ملک ریاض خود ہیں اس کے چونکہ ملک ریاض جو انسا ہے موقع پر موجود نہیں تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا ملک ریاض پر کوئی ذاتی کلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے وہ وکٹم اس لیے ہیں کہ ان کی دو بیٹیاں امبر ملک اور پشمینہ ملک جو ملک ریاض کی دو بیٹیاں جو مقدمے میں نامزد ہے وہ وہاں میں موجود تھی تو ہماری طرح اس وقوعے کے ملک ریاض ذاتی طور پر خود بھی وکٹم ہے لیکن ہم ملک ریاض کے وکٹم قدرتی طور پر بن جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک انفلوینشل جو انسا ہے شخصیت مانے اور جانے جاتے ہیں تکلیف اس چیز کی ہے کہ انہوں نے قومی ادارے جو انسا ہے آنٹ فورسز کے ادارے جہاں پہ کہہ دیا کہ آئی ایس آئی نے بلا چکے لے جا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے تو شاید کسی سپائی کا بوٹ بھی جونسا ہے وہ نہیں کر سکتے ملک ریاض کی بیگمات کو یا فیملی کو اس طرح کی باتیں اداروں کو بھی اس میں انفلوینس نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک اس کے وکٹم آئی ایس آئی بلے ہیں ایک آپ کے سامنے یہ ہے ایک ملک ریاض ان کی بیٹیوں کے اور اپنے رشداروں کے وکٹم خود ذاتی طور پر ہیں انہیں اگر لگتا ہے کہ وہ یہ پیسیوں کی بات کر کے اور اس طرح کی بات کر کے وہ صحیح ثابت ہو جائیں گے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے اس چیز کا انہیں مجھے جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا ہے اور اگر بات اسمان ملک کی اسمان ملک ابھی تک مجھے میسیجز کر رہے ہیں اور یہ میں بات جوٹ میں پروف کروں گے کہ اسمان کی کالز اور میسیجز ابھی بھی مجھے میرے پاس ہیں اور مجھے کو کالز کر رہے ہیں یہ بات دنکل ضرورت نہیں ہے یہ جب میں کیس نہیں مجھے پتا تھا یہ تب کی بات انہوں نے واضح کی ہے یہ کیس سسپن اپنی ہے اس پر ان کے بقول انہوں نے شراب پھینکی تھی اور ہمارے بقول وہ شراب نہیں تھی انویسٹیگیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے انہوں نے جلانے کی کوشش کی لیکن کیونکہ ہمارے پر واضح ثبوت نہیں ہم نے سچ اور حق پر کیس لڑنا میں آئی کہ آپ چاہتے ہیں اور ایف آی ایر میں بھی حمل نہیں ہے آپ کو ایک ریکویج دے رہا ہوں آپ میں اسے کچھنے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کو پروچ کیا ازمہ بچاری بول رہی تھی آواز نہیں اس نے ایک بات کی جو آپ نے سنی نہیں ازمہ کے پاس میسیج ہے آپ پلیس سن لے وہ کہنے لگی ہے میں میں کہہ رہا ہوں کہ ازمہ کو بولنے دیں آپ لوگ گا کو آپ لوگ بولنی ہیں رہے تھے دعوت بھائی بھولو یا خزمہ خان کے خلاف جو ایف آی آر درج کی گئے ہیں خزمہ خان کے خلاف جو ایف آی آر درج کی گئے ہیں خزمہ خان کے خلاف ہمارے علمے کوئی ایسی ایف آی آر نہیں ہے پولیس نے کسی شاملے تخیش کیا اسی وجہ سے جو ابی ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں دوسری ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور بہت بہت شکریہ